موسیقی تفسیر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفققو کولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانقبود رکو نمبر پانچ آیت نمبر فورٹی فائف اطلو ما اوہیا الیک من الكتابی واقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفخشائی والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا مَا تَصْنَعُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں اطلو تلاوت کریں کس چیز کی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کس چیز میں سے الکتاب میں سے قرآن میں سے اور کیا کریں نماز قائم کریں کیوں کیونکہ یہ نماز پتہ کیا کرتی ہے یہ روک دیتی ہے یہ منع کر دیتی ہے کس چیز سے فحشا فخش سے اور منکرات سے اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے اور ویسے کیا ہے اللہ وہ تمام چیزیں جو وہ لوگ بناتے ہیں جو تم لوگ کرتے ہو اللہ کو ان تمام چیزوں کی خبر ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے حکم دیا جا رہا ہے فیل عمر ہے واحد حاضر مذکر کو مخاطب تو ڈائریکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اطلو اور کچھ مفسرین کرو میں ڈائریکلی کاری قرآن طالبیل میں قرآن قرآن پڑھنے والا یا قرآن کو سننے والا مخاطب ہے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت کا حد فرد مخاطب ہے کہ کیا کرو اطلو فیل عمر ہے کیا کرو تالام واؤ تلاوت کرو اور تلو کا مطلب کیسے پڑھنا ہے تلاوت کا مطلب صرف ریڈنگ کرنا نہیں ہے عربی زبان میں تالام واؤ ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب معنی سمجھ میں آ جائے مثلا جیسے میں اور آپ کوئی اردو کی لکھیوی کتاب پڑھتے ہیں کوئی ڈائجسٹ پڑھتے ہیں کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں کوئی جریدہ پڑھتے ہیں تو میں اور آپ پڑھتے جاتے ہیں اردو زبان ہماری قومی زبان ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں سمجھ آتا چلے جاتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اردو پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا جن لوگوں کوئی انگلیش لکھنی پڑھنی بولنی آتی ہے وہ انگلیش پڑھتے ہیں کوئی میکزین پڑھتے ہیں کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو انگلیش پڑھتے پڑھتے ہیں اس کے معنی مفہوم سمجھ آتے چلے جاتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے کیا بتا رہا ہے کیا ایکسپلین کر رہا ہے کیا انفرمیشن کا پیس دے رہا ہے وہ سب کو جب میں سمجھ آتی ہے تو گویا تلاوت صرف پڑھنے کو نہیں کہا جاتا صرف نازلہ قرآن پڑھنا تلاوت نہیں ہے اور میں یہ اس لئے ہائلائٹ کر رہی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا عجر بتایا گیا ہے حدیث کے الفاظ میں کیا عجر ہے کتنا عجر والا عمل ہے تلاوت قرآن کے ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیوں کا عجر تو یہ صرف روان نازلہ کے لئے شاید نہ ہو یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ تلاوت کا اصل مطلب ایسے پڑھنا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ معانی اور مفہوم سمجھانے لگے تو اللہ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا کیسے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے اس کو پڑھیں تلاوت قرآن اور کتاب کی تلاوت کا حکم دیا جارہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قاری قرآن کو سامعین قرآن کو اور طالب علم قرآن کو یا آپ کے توسط سے ہر امت کے فرد کو الکتاب the best کتاب خالق کے کلام کی تلاوت کا حکم ہے اور اس سے مقصود صرف و صرف ناظرہ تلاوت نہیں ہے اس کو ایسا پڑھنا مقصود ہے حکم خداوندی ہی میں قرآن کی ریڈنگ میں ایسا پڑھنا مقصود ہے کہ پڑھتے وقت اس کے معانی اور مفہوم سمجھ میں آ جائیں تو لہٰذا پہلی بات جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہم برے صغیر کے مسلمانوں کی طرح میں کہتی ہو کہ ہم برے صغیر کے مسلمانوں کی جو محرومیوں میں سے ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ ہم عربی زبان کی ابجد اے بی سی سے واقف نہیں ہیں اور اس کا احساس شاید بسوقت انسان کو حرم میں جا کے ہوتا ہے امام حرم قرآن کی آیات کی تلاوت فرمارے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں کوئی سودانی کوئی کوئی انڈونیشین کوئی پالسٹینین کوئی اراکی مختلف ممالک کے جو عرب سٹیٹس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو تلاوت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ رو بھی رہ ہوتے ہیں اور ان کی قیفیت ان کے اوپر تاری ہوتی ہے اور ہم پاکستانی لوگ جو ہیں یہ برے صغیر کے لوگ جو ہیں ہمیں تلاوت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ بہت بڑی محرومی ہے اللہ ہم اس محرومی سے بچائے اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس محرومی سے بچائے اللہ ہمیں جہاں اتنی زبانوں کا فہم ہم از کم تین زبانوں کا فہم تو آج اکثریت کے پاس یہاں پہ موجود ہے مادری زبان اردو زبان قومی زبان مادری زبان اور اس کے ان ٹاپ پڑے لکھے لوگ انگلیش اور پھر بہت سے لوگ فرنچ جرمن اور بہت سے زبانوں کا فہم رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ ہمیں عربی کا فہم اور اطراق بھی اطاف فرما دے اور ہماری اللہ دوگو بھی اس سے محروم نہ رکھے تو اللہ نے کہا کہ قرآن ایسا پڑھو کہ پڑھتے وقت اس کا ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے اور یاد رکھئے کہ جب تلاوت اس انداز میں ہوگی تب ہی اللہ اس قلام کو بھیجنے والے کا وہ مطالبہ بھی پورا ہوگا اللہ قرآن کے قاری سے مطالبہ کیا کرتا ہے سوال کرتا ہے اللہ تم قرآن کو پڑھنے کے بعد اس میں تفکر نہیں کرتے ہو غور اور فکر نہیں کرتے ہو تم اس میں تدبر نہیں کرتے ہو اس کے پیچھے ملنے والے تدبرہ کا مطلب کیا ہے اس کے پیچھے چلنا اس کے معنی اس کے اصول اس کے سبق اس کے پیغام تمہیں جو وہ میسے دیتا ہے تمہیں اسے جو اصول ڈرائیو کرتے ہو تم اس میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے یہ جو قرآن کا سوال ہے اس سوال کے پیمانے پر ہم تب ہی پورے اتریں گے جب تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا معانی سمجھ جائے گا تو بزاتے خود جو تو حکم خداوندی ہے اطلباؤ ہی یا الہی کا منال کتابی یہ حکم ہم سب سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اول تو ہم عربی زبان کی کمپریہنشن ترجمہ 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 کی کمپریہنشن حاصل کریں اور اگر کچھ انپڑ لوگ یا ایلٹریٹ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایلٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے وہ نہیں بھی ایکوائر کر سکتے تو کم از کم پھر ترجمہ کو پڑھنے اور سننے کا طریقہ ضرور اختیار کرے تاکہ اس کا مطلب تو سمجھ آئے اگر عربی کا فہم نہیں ہے اگر عربی کی کمپریہنشن یا تلاوت کے دوران ناظرہ قرآن میں عربی سمجھ نہیں آتی اور اس کی کمپریہنشن نہیں ہوتی اور اس پر فہم نہیں ملتا تو پھر کم از کم اس کے اردو کے ترجمہ کو پڑھنا اتلو کے حکم کی تکمیل کا ذریعہ ہوگا کیونکہ جب تک ترجمہ اور معانی سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک حکم اور احکامات کی نویت پتہ نہیں چلے گی اور قرآن صرف برقت اور عجر کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا احکامات اور حدود اور قوانین اور انداز کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ جب اتلو ہوگا تب ہی ان کی اتباع اور اتات ممکن ہوگی وہی جواب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سمجھ پڑھنا اور نہ سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے وہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرماتے صحابہ اکرام کی محفل اور نشیست تھی حضرت علی رضی اللہ ہوتالہ ان کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے اور کچھ ہوایات میں آتا کہ دمشق اور وہاں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چمڑے کی تھیلی میں تین یا چار ڈلیاں خام سونے کی بھیجی را گولڈ کی تین یا چار ڈلیاں ایک چمڑے کی تھیلی میں نبی صلی اللہ گئی آنت کرنے کے لئے جو بھی آپ نے مناسب سمجھا آپ نے وہ چیز وہ توفہ اپنا وہ چیز جو ہے وہ تین لوگوں کو اس محفل میں دے دی جب آپ دے کر فارغ ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص اٹھا اور اس شخص کی قیفیت حدیث میں گنگریالے سے بال تھے سیاہ فام تھا پتلی پتلی اس کی پندلیاں تھی اور اس نے اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذہ بللہ غستاخی سے مقالمہ کیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں اور اللہ سے ڈریں نعوذہ بللہ سمہ نعوذہ بللہ اسے مراد نبی تلفی ہے حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا آپ کا ذاتی توفہ تھا آپ جس کو چاہتے دیتے یہ کوئی پیت المال نہیں تھا یہ کوئی مال غنیمت نہیں تھی یہ کوئی زکاة نہیں تھا یہ لوگوں کے صدقات نہیں تھے کہ اس کو قرآن و حدیث کے پیمانے کی مطابق تقسیم کرنا تھا ذاتی توفہ تھا جس کو مرضی دے دیتے آپ کے پاس حق اور اختیار تھا جب یہ طریقہ اور یہ بات کی گئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم سب میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں اور پھر اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ راوی نے کہا کہ وہ شخص اس کے باوجود اپنا پاؤں پٹختہ غصے اور ناراضگی سے مپھیر کے محفل سے خارج ہو گیا یہ شخص جب نکل رہا تھا تو آپ نے اس شخص کے حوالے سے فرمایا تھا ایک پیشن گوئی آپ نے فرمایا کہ انقریب یہ جس نے غستاخی کی تھی اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ کے ساتھ شخ کا معاملہ اختیار کیا تھا اس غستاخ کے حوالے سے آپ نے فرمایا انقریب اس کی نسل میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے اور حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا اس کی نسل میں سے انقریب کچھ لوگ اٹھیں گے یا ایسے لوگ نکلیں گے اس کی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے اور حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا آپ نے فرمایا ایسے لوگ جو قرآن کو لطف کے لئے پڑھیں گے سرور تاری ہوگا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا مطلب کیا ہے وہ حکمات وہ تعلیمات ان کے جسم کا حصہ نہیں بنیں گی حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا آپ نے فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تو لہٰذا یہ ہے قرآن کی تلاوت کا طریقہ کہ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ وہ حلق سے نیچے اترے قرآن ہمارے لئے ہدایت ہے اور ایک مومن کے لئے قرآن ہدایت تب ہی بنتا ہے جب وہ اس کے حلق سے نیچے اترے حلق سے نیچے اترنے کا مطلب کیا ہے خوراق سے سیملی دی گئی ہے ذرا خوراق کا حوالہ دیکھیں انسان جب غزہ کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے خوراق لیتا ہے شباتا ہے لکمہ لیتا ہے خلق سے نیچے اترتا ہے اس کی میدے میں جاتا ہے خزم ہوتا ہے دوران خون میں جاتا ہے اور پھر اس کے جسم میں اس کی قوت اس کی طاقت میدے میں یا خون میں یا خلیوں تک نہ پہنچے تو وہ لکمہ کھانا بیکار اور بے سوت ہے یہی بات قرآن کی تلاوت کا بھی ہے اگر قرآن کی تلاوت کانوں سے کی گئی اور آنکھوں سے کی گئی لیکن جیسے میں آپ کو بتایا کرتی ہوں کہ آنکھیں اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں اگر صرف سمات اور بسارت کی حد تک قرآن کی تلاوت ہوئی لیکن دل میں کچھ نہ اترا تو پھر یہ قرآن کی سمات اور یہ قرآن کی بسارت بیکار ہے بے سود ہے جب قرآن کی تلاوت نے دل کے اوپر اثر نہیں کیا دل کو کوئی پیغام نہیں دیا دل اور دماغ کو نہیں بدلا حواس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوا اور پھر دل کے بعد سارے جسم کے آزاں پر اس کا رنگ نہیں آیا تو پھر اتلو کا مفہوم پورا نہیں ہوا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی تلاوت کا حق بتایا ہے اور لوگ قرآن کی تلاوت پر کون لوگ ایمان لاتے ہیں جو حق کا تلاوت ہی کرتے ہیں اور حق کا تلاوت ہی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ ایک تو اس کو اس سمجھ کر پڑھ کے ادا کیا جائے اس پر مانا جائے اس کو شک نہ کیا جائے پھر اس پر عمل کیا جائے اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہر تعلق بال قرآن قیامت کی نجات اور سفارش کا ذریعہ نہیں بنے گا آپ نے فرمایا نا قرآن ترے حق میں خجت اور سفارش کرے گا ترے خلاف کرے گا تو این ممکن ہے کہ کچھ پڑھنے والوں کے بھی خلاف قرآن حجت بازی اور تلاوت کے دن بلند کرنے والا ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا ہم پر سایا کرنے والا اور ہمارے سفارش کرنے والا بنا دینا اللہ ہمیں ہمیں اس کو تھام کر اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والا بنا دینا قرآن کی تلاوت کے بعد پھر اگلی بات وہ اقیم صلات نماز قائم کرو نماز قائم کرو اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا عجر بھی سب سے زیادہ کہا ہے نماز کے قیام ہی بے قرآن کی تلاوت بزاتے خود بہت عجر و سواب کا ذریعہ ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے افضل حالت اور سب سے زیادہ عجر کب ہے قیام میں نماز کے قیام میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس تلاوت قرآن کا عجر عام تلاوت قرآن سے بھی زیادہ ہے تو اللہ نے فروایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے قیام میں بھی قرآن کی تلاوت کرو اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن کے بعد نماز پڑھنے کا نہیں جو بات نے بہت دفعہ بار بار دوراتی اور بہت زیادہ ذہن نشین کرنے کے لائے کہ 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 نماز قائم ہی کرنے کا حکم ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ انقبوت جیسے ہم نے بات کی یہ پوری کی پوری سورہ انقبوت کا خلاصہ کیا تھا عقیدہ توحید کو راسق کیا جا رہے شرک سے وچنے کی طرف مائل اور قائل کیا جا رہے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حکم اور اس کی بندگی کی طرف مائل کیا جا رہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی پہچان یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کی معرفت اور پہچان بھی دیتی ہیں اس کی یاد بھی پیدا کرتی ہیں اسی ملقات کو بھی یاد کراتی ہیں اس کے حساب کتاب کی یاد دہانی بھی کرواتی ہیں اس کے حقمات کی تعلیم بھی دیتی ہیں اور پھر یہی وہ دو چیزیں ہیں جو توحید کو راسے کر کے شرک کی نفی کی طرف مائل بھی کرتی ہیں تو پورے کا پورا چیز جو خلاصہ سورہ انکبوت کا ہے ان اس خلاصے پر جم نے کیلئے اپلائے عمل بتایا جا رہے پہلے اللہ نے توحید اور بندگی کی درست دیا اس کے توحید اور بندگی پر عامل ہونے کے لئے دو بڑے ٹھوس عمل نماز اور تلاوت قرآن کی تاقید کی کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہے وہی جو کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہو تو لہٰذا اللہ نے بندے کو یہ دونوں قلام اور ہم قلام ہونے کا مومن کی میراج اور قرآن اپنے قلام کا طریقہ بتا کر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو گے تو پھر پتہ کیا ہوگا انہ سلات نماز سارے کے ساری نمازیں پانچ پت کی نمازیں تحجد کی نماز نفل نماز تنہان الفہشائی والمنکر وہ روک دیتی ہے منع کر دیتی ہے خٹا دیتی ہے دور کر دیتی ہے کس کو فہشا سارے کے سارے فہشا کو فہشا جمع ہے فہش کی والمنکر اور سارے کے سارے منکرات کی تو لہٰذا ذاتی زندگی گھریلو زندگی معاشیتی زندگی قومی سطح پر فہش اور منکر کو نکالنے کا طریقہ اور نسخہ پھر کیا ہے نماز نماز اپنی زندگی میں سے فہش اور منکرات کو اپنے گھر کے نظام میں سے فہش اور منکرات کو اپنے معاشرے میں سے فہش اور منکرات کو اور قومی سطح پر فہشی اور منکرات کی سرکوبی کرنا چاہتے ہو اکیم السلاطہ کا نظام نائف کرلو اور اکیم السلاطہ کے پابند ہو جاؤ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ نماز فخش اور منکر کو روک دیتی ہے دور کر دیتی ہے فہش کیا فہش کہتے ہیں ہم عرف عام میں تو فہش کو ایک بالکل ڈیفرنٹ معنی میں پرسیو کرتے ہیں نا اردو یا ہمارے معاشرتی شطہ پر اریانی کو بے ہیائی کو فہاشی کہا جاتا ہے بے ہجابی اریان لباس پہننا غیر ساتر ریویلنگ لباس پہننا بے ہیائی کی حرکتیں کرنا بے ہیائی کی باتیں کرنا زنا اس قسم کے سارے چیزیں جو ہیں اس کو فہاشی کہتے ہیں ہاں یہ سب فہاشی ہے اور یہ سب فہاش کے زمرے میں ہیں لیکن there is a much more diverse concept of فہاشی فہش بنیادی طور پر عربی زبان میں ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرتے وقت انسان شرمندگی یا ندامت محسوس کرے اس کو کرنے میں شرمندگی یا آر محسوس کرے یا اس کو لوگوں کے سامنے confess کرنے accept کرنے یا جانے جانے کے لوگ جان لیں گے میں نے یہ کیا جیسے حدیث میں آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے تو آپ نے گناہ کا two dimensional concept بتایا تھا ایک یہ کہ تیرا دل اس کو برا سمجھے اور دوسرا تو یہ برا سمجھے کہ لوگ جان لیں گے تو نے یہ کیا اس بات کا تعرف ہونا کہ تم یہ کرتے ہو to be known by that activity وہ گناہ ہے اور یہاں خود تمہیں برا لگتے ہیں تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام برا ہے تو یہ گناہ ہے تو فہش میں بنیادی طور پر وہ چیز ہے جس کو آپ کو بتائیں کہ نفس میں ایک نفس ہے جسے نفس اللوامہ کہتے ہیں وہ ضمیر جو اندر سے ملامت کرتا ہے تو وہ جو ضمیر اندر سے ہوت دیا اور ہوا اٹھتی ہے کہ یہ کام برا ہے وہ کام فہش ہے جس کو ہماری فطرت کی پکار اللہ یہ کہ اس نفس اللوامہ یا زمین کا گلا ہی گھوڑ دیا جائے اور اس ضمیر ہی کو مردہ کر دیا جائے تو پھر تو اندر سے آواز نہیں ہوتی پھر تو آواز سے اندر سے پکار نہیں ہوتی لیکن جس کا نفس اور جس کا نفس اللوامہ زندہ ہے اس کے اندر فہش کی پہچان ہے کرنے میں ندامت ہوتی ہے کرنے میں شرمن میں کیسے کام اور میں نہیں چاہتے ہیں کہ یہ میری حادت ہے تو گویا اوریانی بھی بے خیائی بھی غیر ساتر لباس بھی نیم اوریان لباس بھی ایک طرح کا فہش ہے جھوٹ کیا ہے چوری کیا ہے رہزنی ڈکیتہ ڈکیتی گالی گلوچ چگلی غیبت would we ever want people to know کہ میں جھوٹ بولتی ہوں would we want my friends to know کہ میں غیبتیں کرتی ہوں میں چوری کرتی ہوں میں پیمانی دھوکہ فراڈ کھاتی ہوں میرے مال کے اندر رشوت کی ملاوٹ ہے تو this is all what this is all فہش so ہمارے عرف عام کے فخش کے معانی کے مطابق عربی زبان میں فخش کا مطلب بہت زیادہ ڈائیورس اور ایکسٹینسیو ہے تو نماز فہش سے روک دیتی ہے اور منکر منکر وہ چیز ہے جس کی فطری طور پر کراہت اور ڈس لائک انسان کی فطرت میں موجود ہے فطری طور پر ڈس لائک انڈ ڈس ٹیسٹ اور ناپسندیدگی انسان کی فطرت میں ہے انسان کو وہ کام کرنا بنیادی طور پر اچھا نہیں لگتا اللہ یہ کہ اس نے اپنی فطرت کو مس کر لیا ہے اپنی نیچرل انسٹنکٹس کو دبا کے محف کر دیا ہے ہاں فطری طور پر اس کو اچھا نہیں لگتا فطری طور پر انسان کو برحنا پھرنا اچھا نہیں لگتا یہ فطرت نہیں ہے آپ کو بتا ہے جب شیطان نے لباس چھینہ تھا تو کیا کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام فتوفقہ وہ دونوں کیا لگنے تھے میں ورا قتل جنہ وہ اپنے اپنے جسموں پر درختوں کے پتے چھپکانے لگے تھے کیونکہ حیاء فطری جذبہ ہے بے خیائی انسان کو بنیادی طور پر پسند نہیں اور انہیں کو پسند ہے جنہوں نے اپنی فطرت کو مس کیا اپنی نیچرل انسٹنکٹس کو جنہوں نے بالکل مٹا دیا محف کر دیا اور نیچرل انسٹنکٹس کی پکار پر جو لبیک کہتے ہی نہیں ان کے لیے پھر یہ بات پسندی تھا انسان is not made that way تو لہٰذا وہ چیز جو فطرت جس کو ناپسند کرتی ہے قراحت محسوس کرتی ہے وہ منکرات ہے نماز فہش اور منکرات سے روک دیتی ہے نماز فہش اور منکرات سے کیسے روکتی ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ہے نا ان الحسن تیز حبن سیاد دیکھو کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں کچھ حسنات کچھ نیک عمل کچھ اچھے عمل عمل صالحات ایسے ہوں گے تم ان کو کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ تم اس نیکی کو کر رہے ہوگے وہ تمہارے کچھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی اور صرف یہی نہیں تمہاری زندگی میں سے کچھ گناہوں کو خارج کرنے کا وسیلہ بھی بنے گی وہ حسنات جانی ضروری ہے نماز ان میں سے ایک ہے نماز ایک ایسی نیکی ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور ہم بہت دفعہ اس کی بات کر چکے ہیں نماز نماز کے سارے کے سارے آگے پیچھے کے سارے مراحل جو ہیں وہ گناہوں کو جھاڑتے ہیں وضو مسجد کی طرف چل کے جانا سجدے یہ سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تحجد کے وقت یہ سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے لیکن صرف نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے نماز ہماری زندگیوں میں سے گناہوں کو ایرادیکیٹ کرنے کا ذریعہ بھی ہے ہماری زندگی میں سے فہش اور منکرات جیسے گناہوں کو ایرادیکیٹ کرنے اور ہماری زندگی میں سے ان کو خارج کرنے کا ذریعہ بھی ہے کیسے کیونکہ یاد رکھئے کہ نماز بنیادی طور پر زبط نفس سکھاتا ہے نماز زبط نفس کی تربیت کرتی ہے سیلف کنٹرول نکاح ہاتھ پاؤں زبان دل سارے کا سارا جسم جو ہے وہ سیلف کنٹرول میں لگام وہ چیزیں جو حلال تھی وہ بھی یہاں پہ حرام ہے چلنا پھرنا کھانا پینا کھجانا بولنا ادھر ادھر دیکھنا سب حلال ہے لیکن اللہ کے ملاقات کے احساس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کی وجہ سے وہ نمازی ان چیزوں کو بھی اپنے لئے حرام کر لیتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے زبط نفس کی تربیت ہے دوسرا نماز اطاعتِ الٰہی کی تربیت ہے تیسرا نماز ملاقاتِ الٰہی کی یاد ہے فکرِ آخرت پیدا کرتی ہے چوتھا نماز آج ہم کتاب بلازان میں دیکھ رہے تھے کہ نماز اتباعِ سنت کی تربیت بھی ہے باقی اور چیزیں تو ہیں ہی تربیت اور تذکیہ نماز کا نظم و زب بابندی اتحاد بساوات آجزی انکساری سب کچھ ہے لیکن یہ جو پانچ بڑے بڑے اناثر ہیں نا پانچ فنڈامینٹلز اطاعتِ الٰہی اتباعِ رسول زبطِ نفس ملاقاتِ الٰہی اور فکرِ آخرت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب کسی کے دل کے اندر اور جس کے مزاج کے اندر یہ پانچ چیزیں انجیکٹ اور انکلٹیٹ اور انفیوز ہو جاتی ہیں تو پھر فحش سے رکنا اور منکرات سے رکنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ فحش کا ارتکاب when you let lose yourself when you let lose your نفس نگاہوں کو کھلا چھوٹی ہاتھ پاؤں کو کھلے چھوٹی کانوں کو کھلے چھوٹی جو دل چائے کان سنے جو دل چائے زبان بولے جو دل چائے نگاہیں دیکھیں فحش کا ارتکاب آسان ہے لیکن جب نگاہ کا زبط ہاتھ کا زبط کان کا زبط دل کا زبط تو پھر فحش سے رکنا آسان ہے نہ فحش دیکھیں گے نہ فحش کریں گے سنتوں کی زندگی میں عادت ہوگی تو منکرات سے رکنا آسان ہوگا تو لہٰذا یہ ہیں وہ تصور کہ نماز زندگی میں سے فحش اور منکرات کو نکالنے کا ذریعہ بنتی ہے حدیث کے الفاظ موجود ہیں متفرعہ کا حدیث ہیں عمران بن خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے ابن ابی حاتم روایت فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ صُلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكِرِ فَلَا صَلَاتَ لَهُوَ جس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکا اس کی کوئی نماز نہیں اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ صُلَاتَهُ عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكِرِ لَمْ يَزْدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ بَعْدًا جس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے نہیں روکا اس نے اس کی نماز نے اس کو اللہ سے اور دور کر دیا یعنی قریب کرنے کے بجائے اور دور کر دیا اسی طرح ایک مزید حدیث کے الفاظ ہیں خسن وسری ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی عطاعت نہ کی اور نماز کی عطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکرات سے رک جائے یعنی نماز کی عطاعت یہ ہے یہ نا کہ نماز نے ہمیں نماز کے دوران جو سکھایا ہے تقبر کی نفی کرنا وقتی پابندی کرنا عجزی کرنا انکساری کرنا اللہ کے آگے واقعی جھک جانا اللہ کی بندگی کرنا سنتوں کا اتباع کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب نماز نے سکھایا ہے اگر اس کی عطاعت نہیں کی تو پھر کیا ہے پھر اس کی نماز نہیں جس مقصد کے لیے نماز پڑھائی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا وہ object achieve نہیں ہوا تو گویا نماز نماز نہیں ہے اور نماز کی عطاعت پھر یہ ہے کہ فحش اور منکر سے روکا جائے تو گویا جو نماز پڑھنے کے باوجود فحش اور منکرات سے نہیں روکتا اس کی نماز نماز نہیں اسی طرح حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں امام جعفر صادق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہمیں سے ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے جو شخص سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی اسے چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فحش اور منکر سے کتنا روکا اگر ہماری نماز ہمیں فحش اور منکرات سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہے چوری بیمانی ظلم زیادتی بداخلاقی بدزبانی اور اور بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو فحش اور منکرات کے زمرے میں بتائیں تو پھر انشاءاللہ نماز قبول ہے لیکن اگر نماز حقیقتا وہی بات جیسے میں نے قرآن کی حوالے سے کی کہ نماز حقیقتا حلق سے نیچے ہی نہیں گئی جسم کا حصہ ہی نہیں بنی تو پھر نہ نماز کا اثر ہے نہ نماز کی عطاعت ہے اور نہ ہی پھر رب کی ہاں اس کی قبولیت دی ہے رب جعلی مقیمت صلاتی ومن صریعتی اللہ نمازیں قائم کرنے ان کی عطاعت کرنے اور پھر ان کو ان کو واقعی ان کی تربیت قبول کرنے والا خوش نصیب بنا دے یہ بلکل پھر وہی بات ہے نماز پڑھنا اور نماز کی عطاعت نہ کرنا نماز پڑھنا اور اس کے باوجود فحش اور منکرات سے نہ رکنا یہ بلکل وہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شخص غزہ کھائے خوراک کھائے لکمہ لے چھبائے اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو اگل کے باہر نکال دے اگر وہ اگل کے باہر نکال دے گا تو بتائیں اگر وہ تھالیوں پر تھالیاں بھر کے بھی کھاتا رہے گا تو کیا وہ کھا کر اگل دی جانے والی یا وامٹ آؤٹ کر کے تھرو آؤٹ کر دی جانے والی غزہ اس کے جسم پر اثر کرے گی وہ دھیر سا کھانا کھانے کے باوجود بھی کمزور بھی ہوگا اور سوکتا بھی چلا جائے گا اور اس کے اوپر اس غزہ کے اثرات نظر نہیں آئیں گے تو یہی بات ایک نمازی کی بھی ہے اگر ایک نمازی نماز پڑھنے کے بعد اس کی ساری کی ساری جو تربیت کی تھی جو تذکیہ کیا تھا وَذَقَرَسْمَ رَبِّهِ فَسُولَّا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا فَاللہ تو وہ پا گیا جو تذکیہ کرتا ہے اور تذکیہ کے دونوں اس کے کیا ہے وَذَقَرَسْمَ رَبِّهِ فَسُولَّا اپنے رب کا نام ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تذکیہ کا تو یہ ذریعہ تھا سورہ العالم میں اللہ نے یہی فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَقَرَسْمَ رَبِّهِ فَسُولَّا ذکرِ الٰہی اور نماز کا پڑھنا تذکیہ کا اللہ لیکن جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جو ساری تربیت نماز نے جسم ہمارے روح میں ڈالی تھی اس تربیت کو اگل کے باہر پھینک دیا سلام پھیرتے سار وہ سارے کا سارا لباس وہ روئیے وہ انداز وہ قول و قرار وہ وعدے وہ سب تربیتوں کو خواف میں ملا دیا تو اس نے کیا کیا اس نے گویا وہ نماز اور وہ روح کی غزہ کو اگل دیا وہ نماز اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالے گی وہ نماز اس کے ایمان کو مضبوط نہیں اس کے ایمان اس نماز کے باوجود بھی اس کا ایمان گھلتا جائے گا اور کمزور سے کمزور ترخ ہوتا جائے گا اس کی بندگی اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کا اسلام اس پہ نقم لگتا جائے گا یہ ابھی میرے پاس یہ تھوڑی سی بریک ہوئی تو ایک سوال لکھا ہوایا اور بد اخلاقیوں کے حوالے سے تذکرہ کیا ہوایا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز کا حق قطع نہیں کر رہی اللہ ہمیں نماز سے قائم کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور پھر وہ حصول پھر دہرہ لیجئے کہ اگر اپنی ذات کا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں یہی ہے نا کہ اپنی ذات کو فہش اور منکر سے روکنا ہی تذکیہ ہے اپنی ذات کا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں تو دو کام کیا ہیں تعلق باللہ قرآن کے ذریعے اور تعلق بالصلاة یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں تذکیہ نفس کا بہترین طریقہ ہے اپنے گھر والوں کی تربیت اور تذکیہ کے لیے بھی اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء تک کو کہہ دیا تم اپنے احل کا اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دو نماز کا حکم دو لہٰذا یہ نماز گھروں میں سے معاشے میں سے قوم میں سے فہش اور منکرات کی اس لئے سب سے بڑی مہربانی سب سے بڑا احسان کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے سب سے بڑی خیر خواہی سب سے بڑا انام سب سے بڑا توفہ سب سے بڑی تربیت سب سے بڑی تعلیم سب سے بڑا تذکیہ اگر کوئی ایک فرد کسی دوسرے اپنے محبوب کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کو نماز کی عادت اس کو تعلق بالقرآن معاشر میں فہش اور منکر کو نکالنے کی لوگوں کو قرآن تھما دیجئے قرآن سنا دیجئے اور ان کو نماز کا عادی بنا دیجئے یہ دو کام جب معاشرے میں ہو جائیں گے بدلیاں بن جائیں گے قرآن تھما دیجئے قرآن سنا دیجئے قرآن کی بارشیں برسا دیجئے اور قرآن سنا کے ان کو نماز پر جوڑ دیجئے یہ دو کام جب معاشرے میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تو محفحش اور منکرات کا یہ سلاب جو آج میرے معاشر کو بہتا چلا جا رہا ہے عقیم السلاطہ کا نظام تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن جس معاشر میں رہا ہے ارے مکہ اور مدینہ کے اندر کیا ہوا تھا دل کیسے بدلے تھے محول کیسے بدلا تھا گھر کیسے بدل گئے تھے سسٹم کیسے چینج ہو گیا تھا the biggest ever revolution کیا تھا یعلم و حمال کتابہ والحکمہ و یو زکیہم قرآن قرآن کا وہ چار نکاتی طریقہ اور لوگوں کو قرآن پڑھتا تھا پڑھایا جاتا تھا اور پھر اپنی نمازوں کا احتمام کرتے تھے دل بدل گئے تھے سوچیں بدل گئے تھے حالات بدل گئے تھے محول بدل گئے تھے رویے بدل گئے تھے معیشت معاشر تمدن ثقافت لباس شادیاں بیاں خوشیاں غمیاں اوڑنا بچھونا سونا جاگنا سب کچھ بدل گیا تھا کہ نماز اور یہ قرآن کا اجازت اللہ ہمیں یہ دونوں تعلق مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ دم آخر تک قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے یہ بتانے کے بعد فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر یاد رکھنا کہ ذکرِ الٰہی سب سے بڑی بات ہے کیوں یہاں پر ذکرِ الٰہی پھر کن دو چیزوں کے بعد کہا جا رہے ہیں تلاوتِ قرآن اور نماز کے بعد ذکرِ الٰہی کا تذکرہ یہ ذکرِ الٰہی کی دو افصل ترین حالتیں ذکرِ الٰہی پر میں بہت وضاحت سے بات کر چکی ہوں میں آج بات نہیں کروں گی لیکن جہاں میں نے بات کی تھی ذکر پر اور میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ ذکرِ الٰہی کی جو سب سے بہترین شکل ہے کہ ذکرِ الٰہی پھر کیسا ہو تو ذکرِ الٰہی میں ہم نے پہلی بات یہی کی تھی تعلق بالقرآن اور نماز کا قیام تو یہ وہ ذکرِ الٰہی کی سب سے افضل سب سے پسندیدہ اور سب سے زیادہ تذکیہ کرنے والے دو ذکر کے انداز اور طریقے اس کے علاوہ بھی ذکر کے طریقے ہیں صبح و شام کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں تسبیحات ہیں سب کچھ ہے لیکن یہاں پر اللہ ذکرِ الٰہی اکبر سے پہلے جو دو ذکر کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں وہ قرآن ہے کیونکہ قرآن بھی الذکر ہے اللہ نے قرآن کو الذکر کہہ کر پکار ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے قرآن کے ناموں میں سے ایک نامت ذکر ہے اور پھر نماز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکمِ صلاطہ لِذ ذکری میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو تو لہٰذا یہ ذکر کی افضل ترین حالتیں اور ذکر بزاتے خود کیا ہے اکبر ہے اللہ کا ذکر اکبر عمل کیونکہ اللہ بھی تو اکبر ہے اللہ اکبر ہے تو اس کا ذکر بھی خالق مقبلوک پر اکبر ہے خالق کائنات میں اکبر ہے اور مخلوق کے عمال میں سے اس خالق کا ذکر اکبر عمل ہے کتنا بڑا ہے واللہ ذکر اللہ ہی اکبر حدیث اس کی اشارہ میں کیا اس کی تفسیر میں آئے صحابہ اکرام نے پوچھا ہم سب کیا کرتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب روزہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا ہم سب جہاد کرتے ہیں کس کا عجر زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا ہم حج کرتے ہیں کس کا عجر زیادہ ہوگا جس نے ذکر زیادہ کیا اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کہتے چلے جا رہے تھے پوچھتے چلے جا رہے تھے اور آپ ذکر کی فضیلت بیان فرماتے چلے جا رہے تھے والا ذکر اللہ ہی اکبر ارے ذکر الہی تو ایسا پارس ہے جس چیز کو چھو جاتا ہے اس کے عجر کو ماکسیمم بنا دیتا ہے کتنا بڑا ہے کہ جس کے لب ذکر الہی سے ہلتے ہیں اس کو اللہ اکبر کا قرب مل جاتا ہے اتنا بڑا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کے قلب کو سکینہ مل جاتا ہے کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے اللہ کا ذکر اور کتنا بڑا ہے اس کا عجر کہ جو ذکر کرتا ہے وہ شیطان غرور بڑے دھوکے باز سے بچ جاتا ہے کتنا بڑا ہے یہ ذکر کہ جو یہ ذکر پر عامل ہو جاتا ہے وہ اللہ اکبر کے ہاں مذکور ہو جاتا ہے فَذْكُرُونِيَذْكُرْكُمْ یہ ذکر الہی ہے سکون کا سب سے بڑا نسکہ قرب الہی کا سب سے بڑا نسکہ دعاوں کی قبولیت کا سب سے بڑا نسکہ شیطان بڑے دھوکے واز سے بچنے کا سب سے بڑا نسکہ اللہ کے ہاں مذکور اور محبوب ہونے کا سب سے بڑا نسکہ ہی ہے ذکر الہی کتنا بڑا ہے عوالِ سوالیہ کے سیڑھی کے زینوں پر پہلا پہلا زینہ ذکر الہی ہی تو ہے الحمدللہ قرآن کا پہلا قلمہ ذکر الہی کیا کرو اللہ کی خمد کیا کرو کتنا بڑا ہے یہ ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا کہ تین چیزیں جو جمع کیے جانے کے لائک ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے ذاکر زبان شاکر دل سابر جسم یہ ذکر الہی ہے والا ذکر اللہ ہی اکبر اور ویسے اللہ جانتا ہے اللہ کو پتا ہے جو تم بناتے ہو اپنے قرآن کے ساتھ جو بناتے ہو اپنی نمازوں کا جو خال بناتے ہو ذکر الہی کے ساتھ جو تم بناتے ہو سب اس کو پتا ہے ریاہ کے لیے دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے اپنی شہرت کے لیے ناموری کے لیے دیکھاوے کے لیے اور کس چیز کے لیے کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے اہل کتاب ہاملانے کتاب یہود اور نصارہ سے بحث کرنے کا طریقہ بتایا جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ساہید کچھ کے نزدیک یہ کہ یہ مدنی صورت ہے اور یہ آیات مدنی آیات ہیں کیونکہ مکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تعلق مشکین کے ساتھ تھا یہ تو مدنی دور میں اہل کتاب کے ساتھ ڈیلنگ اور کنورس کرنا اور ان کی دعوت کے انداز تو مدنی صورتوں میں بتائے گئے لہذا کچھ مفسرین کی روح سے یہ آیات پھر مدنی ہیں اور پھر ان کی ان کی نظر میں یہ سورانقبوت مکی اور مدنی سور آیات کا امتزاج یا کمبینیشن ہے قرآن میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین کی رائے ہیں کہ کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں سورانقبوتری میں سے اور یہ اس کی دلیل ہے اہل کتاب سے بحث نہ کرو والا تجاہ دیلو یعنی بحث کا گویا اجازت موجود ہے کیونکہ بحث کا طریقہ بتایا جا رہے ہیں دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی تعلیم اور ایڈوکیشن میں جدال کا تصور ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں جدال کا مطلب یہ ہماری اردو زبان کی جدال سے فرق ہے ہم تو جنگو جدال کہتے ہیں نا ہمارے ہم تو جدال کیا ہے کہ وہ جدال کرنے والے ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں ایک دوسرے کو دو دن تماشے بھی لگاتے ہیں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں لڑائی جھگڑا تانے تشنے کالی گلوچ مار پیٹ that is how we perceive جدال اردو زبان میں لیکن عربی زبان میں یہ جدال نہیں ہے عربی زبان میں جدالہ کہتے ہیں مباحثہ ڈیبیٹ ڈسکاشن کانویسیشن مقالمہ جس میں ایک فریق لوجک کے ذریعے ریشنلی عدب اور سلیکے کے ساتھ دوسرے کو پڑے لکھے سمجھدار زی شعور باشعور لوگوں کی طرح دوسرے کو اپنی رائے پر قائل کنونس اور منانے کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم دین کی تعلیم دھوگے دبلیگ کروگے اشارت کروگے لوگوں کو دین کی طرف کنونس کرنے کی کوشش کروگے تو ہاں مباحثہ ہوگا لیکن مباحثہ کیسے کرنا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے مومن بہرحال محسن ہے اس کو اپنے ہر انداز اور ہر زندگی کے شعبے میں احسان کو اٹاپٹ کرنا ہے اس کے اخلاق میں بھی احسان اس کے رویوں میں بھی احسان اس کے معاملات اس کے سلوک اس کے سب انداز میں احسان ہوگا تو گویا جب مومن دعوت دے گا تو اس کے اندر گالی گلوچ مار پیٹ ظلم زیادتی تنقید کرٹسزم استہزا تزہیق یعنی کسی کو حقارت سے اپنے سے کم سمجھنا یا دین کی تعلیم اور دعوت کے دوران کسی کو کسی کو حقیر سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے دین یا اپنی علمی برتری کی وجہ سے متقبر یا تفاخر کا طریقہ اختیار کرنا یہ دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے دین کی دعوت ایسے ہوگی کہ اس کے اندر بحث اور جدال تو ہوگا لیکن وہ احسن ہوگا حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق اور حسن معاملات کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ لوجک کے ساتھ ریشنالیٹی کے ساتھ ریزننگ کے ساتھ ہوگا کیونکہ یاد رکھئے گا دائی معاشر کے اندر سے بیماریوں کو نکالتا ہے ایک طبیب ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک طبیب ہوتا ہے وہ حکیم ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ جو بھی ہے وہ مریض کی بیماری کو نکالتا ہے مریض کی جسمانی بیماریوں کو نکال کر مریض کو شفایاب کرتا ہے تو جب ایک طبیب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے کیا لڑائی کے ساتھ مار پیٹ کے ساتھ اس کی تنقید کے ساتھ کیا آپ نے کبھی کسی طبیب کو کسی جراح کو کسی حکیم کو مریض کو جھگڑتے ہوئے اس سے لڑتے ہوئے اس کی تنقید کرتے ہوئے اس کو حکیر یا کمزور ثابت کر کے اپنے آپ کو زیادہ صاحب علم ثابت کرتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی کوئی علاج کرنے والا کوئی معالج بیماری دور کرتے وقت اس بیماری کی عذیت کو بڑھانے کا طریقہ اختیار کرتا ہے نہیں ہر طبیب ہر معالج کا طریقہ اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاج کرنے والے مریض کی تکلیف کو حد تل امکان کم بھی رکھے اور اس کا علاج بھی کرے ایسا ہی ہوتا نا تو یاد رکھے گا ایک دائی اور ایک مبلغ بیمار معاشرے اور بیمار گھرانے کا معالج ہوتا ہے اس کو بھی اس معاشرے اور علاج کیے جانے والے افراد کو کم سے کم عذیت کم سے کم تکلیف دے کر دکھ تکلیف کم سے کم دے کر ان کا علاج کرنا ہے تو لہٰذا یہ دین کی دعوت کا بڑا خوبصورت سا طریقہ ہے اللہ نے معدودی رہا ہوں اللہ نے بھی یہ انداز بڑے خوبصورت الفاظ میں بتایا اور اللہ نے قرآن میں اس کی جگہ علاوہ بھی بہت سے جگہ ہم پیچھے پڑتے آئیں اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا لوگوں کو دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دعوت دو اور بڑی اچھی طریقے سے ان کو نصیحت کرو اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو لیکن احسن طریقے کے ساتھ کرو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حامی مسجدہ کی آیت 34 میں فرمایا دیکھو برائیاں اور بھلائیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اتفہ بلتی ہے یا احسنہ کہ برائیوں کو اچھے طریقے سے دور کرو پھر پتہ کیا ہوگا تم دیکھو گے کہ تمہارا جو دلی دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا سورہ مومنون کی آیت نمبر 96 میں ہم نے پڑھا اللہ نے فرمایا ابھی ہم نے حالی میں پڑھی ادفہ دور کرو بلتی ہے احسن و سیاد نہ نوالمو برائیوں کو احسن طریقے سے دور کرو سورہ عراف میں آیت 199 اور 200 میں اللہ نے فرمایا خزیل اف دعوت دینے لگے ہو ماف کرنے کے رویہ کو پکڑ لو ان کو بھلائیوں کی باتیں بتاؤ اور اگر کوئی جہالت سے پیش آتا ہے تو اس کو ignore کرو just ignore لڑو نہیں جاہلوں کے ساتھ اور اگر شیطان تمہیں اکسائے تو پھر کیا کرو فستائز بللہ پھر اللہ سے پناہ مانگا کرو کوئی جہالت دین کے دعوت کے دوران تم سے کوئی جہالت سے پیش آتا ہے شیطان تمہیں اکساتا ہے کہ جہال جاہل کو ایک کی دوست سناو اس کی تذہیق کرو اس کا مزاق کرو اس کی تنقید کرو نہیں اس وقت پھر اللہ سے پناہ مانگا کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پہلے خود قرآن اور حدیث سے جڑنے اور تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن کی تاقید کی تاکہ ہمارے فہش اور منکرات نکلیں اور پھر معاشرے میں سے فہش اور منکرات کو نکالنے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز کی طرف جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز کی طرف تو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے مسلمر فرما بردار ہیں ایک اور اسلوب دعوت کا مسلمانوں کو سکھایا جارہے کہ جب اہل کتاب کو دعوت دو تو ایک تو مباحثے کا طریقہ کیا ہوگا ڈیبیٹ اور مقالمہ کیسا ہوگا اور دوسرا اہل کتاب کو بھی دعوت دیتے وقت ڈیفرنسینس ڈیفرنسز کو ہائلائٹ مت کرو جو مخالف چیزیں ہیں جو ڈیفرنس اف اپینین ہے ان کو ہائلائٹ کرنے کی بجائے کامن چیزوں کو ہائلائٹ کرو انکارج کرو ان کا تذکرہ کرو آج اہل کتاب کو کیا مسلمانوں کی اندر اختلاف رائے کو بھارا جاتا ہے ہم تم فرق ہم تم ایک نہیں تم تم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہو ہم اچھی آواز میں آمین کہتے ہیں تم آئستہ آواز میں آمین کہتے ہو ہم ناف سے اوپر ہاتھ بانتے ہیں تم ناف سے نیچے بانتے ہو ہم رفایدین کرتے ہیں تم رفایدین نہیں کرتے ہیں ہم تم کا اختلاف نہ کرنا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب سے بھی سکھا رہا ہے اور ڈیفرنسز کو اگزاجریٹ کرنے کی بجائے کومن ٹاپکس کا تذکرا کرو تاکہ متفق ہو جائیں بندوں کو جوڑنا ہے ان کے اندر انتشار اور بگاڑ نہیں پیدا کرنا سیمنٹنگ سبسٹنس اور بانڈنگ ہمیشہ تب ہی ڈیویلپ ہوتی ہے جب ڈیفرنس اف اوپینین کو ایک سائیڈ پر رکھ کر کومن چیزوں کو بانڈ بنایا جاتا ہے اور اگر سوچنے کی بات تو بانڈنگ سبسٹنسز کے لیے بہت سی چیزیں موجود اہل کتاب کے ساتھ اگر موجود ہیں کومن ٹاپکس اہل کتاب اللہ کو بھی مانتے فرشتوں کو بھی مانتے کتابوں کو بھی مانتے نبیوں کو بھی مانتے ڈیفرنس اپینین تو تھوڑا ہے تو جو کومن چیزیں ہیں اس کو ہائلائٹ کرو ہم اہل کتاب کو تو دعوت دینے کے زمرے میں موجود ہی نہیں لیکن آج مجھے اور آپ کو ہماری ذاتی زندگی کی حوالے سے بہت بڑا دعوت کا اصول ہے اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پہلے کتاب دیتی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں ہماری آیات اس لوگ شک میں پڑ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا آپ امی تھے امی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایلیٹریٹ اور ایلیٹریٹ وہ شخص ہے جس کو نہ پڑھنا آتا ہے اور نہ لکھنا آتا ہے اور حیات تغیبہ کے متفرق واقعات موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ حقیقتا امی تھے مثلا اگر صلی اللہ حدیبیہ کا واقعہ دیکھا جائے تو صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جب مشرقین مکہ کی طرف سے وہ دستاویز لکھوائی جا رہی تھی اور دستاویز لکھی گئی تھی تو اس پر تحریر موجود تھی کیونکہ آپ کو پتہ کہ معاہدہ ہوتا ہے معاہدے پر قریش مکہ کے سردار اور مسلمانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا اور ظاہر ہے یہ تو معاہدے کی شک میں سے ہے اب جب معاہدہ کے لکھنے کی اور تکمیل کا مرحلہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علی کی طرف سے کتابت کر رہے تھے اور ادھر سے قریش مکہ کا ایک سفیر شخص موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے لکھا اور جب قریش مکہ کا وہ شخص جو معاہدہ تحریر کر رہا تھا اس نے محمد رسول اللہ کا لفظ پڑھا تو اس نے کہا اس نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کے قلمے کو نکال تو کیونکہ یہیں تو ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے کہ ہم یہی تو نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اخلاق ان کے معاملات ان کی بھی کرتے ہم تسلیم بھی کرتے لیکن ان کی رسالت کا ہی تو ہم اعتراض نہیں کرتے یہی تو اصل میں مسئلہ ہے ہماری آپس میں اعتراف کا تو لہذا یہ مٹاؤگے تو ہمارا تحریر جو ہے وہ آگے چلے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب اس کافر نے یہ کہا کہ یہ مٹا دو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مٹانے سے انکار کر دیا تمہارا ایمان ہے اور جس چیز کو ہم لکھ چکے یہ حق کہ ہم اس کا انکار نہیں کریں یہ تو مومن کے شان کے خلاف ایمان کے متخالف بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ الفاظ کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کہ مٹانے تو میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں اور پھر حضرت علی رضی اللہ نے نشان دنی فرمایا رسول اللہ عنہ میں اپنے دست مبارک سے ان اتنا فزاد لڑائی جنگ کو پسند نہیں کرتا بہرحال اس سے واضح طور پر یہ بتا چلتا ہے کہ نہ آپ کو پڑھنا آتا تو آپ حضرت علی سے نشان دہی کیلئے نہ کہتے اور اگر آپ کو لکھنا آتا تو آپ خود اس کو کاٹ کے صرف محمد صلی اللہ علی علی سلم کا نام محمد بن عبداللہ لکھ دیتے کیونکہ ان کا یہی مطالبات بہرحال نہ آپ نے خود دکھا اس حدیث کے روایت میں اور نہ آپ پڑھ سکتے تھے لیکن اس کے برخلاف ایک اور حدیث بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علی 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 نے انکار فرما تو آپ صلی اللہ علی نے خود اس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علی علی سلم کچھ روایات میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علی 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 نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لکھنا پڑھنا کچھ حد تک سیکھ لیا تھا حالان کہ یہ احادیث ضعیف ہے یہ نبی صلی اللہ علی 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 کی زندگی میں ایک بہت زبردست ٹرانسفورمیشن تھی اگر اس میں حقیقت ہوتی تو پھر ایک نہیں قصیر حدیث ہوتی کہ آپ صلی اللہ علی دونوں احادیث کے مطابقت یا تطبیق کی سوالے سے کرتے کہ جیسے کچھ لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں بھی آتا جو بالکل جیسے کہتے چٹے انپڑ ہوتے ہیں وہ اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں ہوتا ہے نا تو مطابقت ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علی پڑھنا صرف اپنے نام کو لکھنا پڑھنا پہچان گئے تھے کیونکہ آپ کی جو انگلی تھی اس پر مہور تھی محمد صلی اللہ علی 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 شخص ایک حرف کو لکھے بار بار دیکھتا تو اس کو پہچان لی تا صرف اپنے نام کو پہچان تے اور اپنے نام کو صرف لکھنا آتا لیکن اس بھی اور متفرق موقعوں پر بھی موجود ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن بھی حدیث بھی اور خیات طیبہ کے واقعات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ امید تھے اور تادم آخر وسال تک آپ امید تھے اس میں کیا حکمت تھی آپ صلی اللہ حبیب خدا تھے آپ نے اپنے محبوب کو امی کیوں چھوڑا وہ رب جو قرآن جیسی کتاب اتار سکتا تھا اور جیسے اتنا بڑا کتاب کا خزانہ دیا اس کے لئے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت دینا بہت آسان تھا وہ جس کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے سینہ مبارک کے اندر آپ کے حافظے کے اندر قرآن کی پوری سورہ الانام کی رکوعات ایک وقت میں آپ کے حافظے میں ڈال دیے جاتے تو اس کے لئے آپ کو پڑھانا کیا مشکل تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو امی رکھا گیا اس میں بہت بڑی حکمت تھی اور یہی حکمت تھی کہ جب آپ پر الکتاب نازل ہو آپ وحی الہی سنائیں تو لوگوں کو پتا ہو کہ آپ امی ہیں کہیں سے پڑھ کے نہیں آئے کہیں سے لکھ کر خود سے خود اس کو تجویز کر کے نہیں بتاتے آپ کا امی ہو نا قرآن کا وحی الہی کے ذریعے سے آنے کی دلیل کے لئے آپ کو امی رکھا گیا تھا آپ کی نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے آپ کی رسالت کی حقانیت پر مہر لگانے کے لئے اور قرآن کا اللہ کے قلام ہونے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے نبی صلی اللہ خوالی سلم کو حکیم رب نے امی رکھا تھا حالہ کہ امی رکھا تھا اس کے باوجود بھی اترازات کی بوچھاڑ اگر امی نہ ہوتے تو پھر کتنے اترازات آتے آپ کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا اور سارے عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے اور اس بات کی تو اس حکمت کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کو امی رکھا تھا اور آپ کو بتا ہے کہ امی ہونا بہت بڑی آزمائش بھی ہے کسی کو کہا جائے کہ کوئی شخص انپڑ ہے معاشرے میں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے پڑے لکھے یہ نعمت دی ہے لیکن اپنے محبوب کو اللہ نے اس نعمت سے محروم کیا تھا آزمائش بھی نعمت کی کمی بھی تھی لیکن یاد رکھئے گا پھر دیکھ لیجئے اللہ حکیم ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والی بڑی سے بڑی محروم اور بڑی سے بڑی کمی میں محبوب کو امی رکھنے کی قفیت میں بھی اللہ کی حکمت اللہ کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش ہر تکلیف ہر مشکل ہر نعمت کی کمی کسی نہ کسی حکمت عملی کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ کوئی نہ کوئی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی علیہ وسلم کو نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے دلوں میں جنہیں علم بخشا کیا اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو لوگ ظالم یعنی ظلم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی ہونے کے باوجود پھر اعتراضات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینیاں آپ کے کلام کے من گھڑت ہونے کے اعتراضات کا ظلم بھی کرتے تھے آپ پر تو جو ظلم اور اللہ کے کلام پر تو جو اعتراضات کے ظلم کا بچھار کرتے تھے اصل ظلم تو وہ اپنی ذات پر کرتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی شخص پر نشانی اس کے رب کی طرف سے آیت کا مطلب کیا ہے تین معنی آیت کا مطلب قرآن کی آیت اور قرآن کے جملے اور قرآن کے قلام کی باتیں آیت کے نبی وہ بھی مجزات لائے تھے حضرت موسی علیہ ہونا چاہیے تھا لوگوں کو دکھا کر ان کو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف قائل کرنے کے لئے اور اپنی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی موزہ ان کے پاس نشانی ہونی چاہیے تھی کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس موزہ تو اللہ کے پاس میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں کھول کھول کر اور کیا ان لوگوں کی لشانیاں کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی جو آیات دی گئی تھی وہ وہی آپ کا مجزہ تھا وہی آپ کا مجزہ تھا اس قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمائے کہ یہ جو آیات تم پر نازل کی جاری ہیں کیا یہ اللہ کی مجزہ نہیں ہے اور حقیقتا یہ بھی تو بہت بڑا مجزہ ہے کہ ایک نبی امی ہوں انپڑھ ہوں جاخل ہوں لکھنا نہ جانتے ہوں اور پڑھنا نہ جانتے ہوں اور اتنی فصاحت اتنی بلاغت اتنی روانی والا اتنا مربوط کلام پیش کرتے ہو بزات خود یہ خود ایک بہت بڑا مجزہ ہے مہازہ کلام البشر کا پیش کرنا ایک امی رسول کی طرف سے بہت بڑا پیش اور پھر قرآن بزات خود ہی ایک بہت بڑا مجزہ ہے اس قرآن کا انداز اس کا اتار اس کا چڑھاؤ اس کا ردم اس کا ربط اس کے احقامات کا انداز اس کے قلام کا انداز بزات خود ایک بہت بڑا مجزہ ہے اور یہ بار ہاں ہم بات دیکھ چکے کہ اللہ نے اللہ نے انبیاء کو جو مجزات دیئے تھے وہ اس دور کے حالات کے مطابق تھے حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور زور تھا حضرت عیسیٰ کے دور میں ٹب میڈیکل سائنسز کا دور دور تھا تو ان کو ٹب کے مجزات دیئے شفا کے مجزات دیئے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے معاشرے کے اندر عربی زبان کی فساخت بلاغت اور شائری کا دور دور تھا تو ان کو اس زبردست مربوط محاذا کلام البشر فسیخ کلام قرآن کا مجزہ دیا گیا اور پھر میں دور آرہی ہوں کہ اس کا اصل مجزہ یہ بھی تھا کہ ایک امی رسول پر نازل کیا گیا در حقیقت اس میں رحمت ہے نصیخت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں اللہ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا کیا ہوتا کونسا وقت کسی کی موت کا وقت یا اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت یا قیامت کا وقت اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا کیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہانم ان کافروں کو ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانکے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانکے گا اور کہے گا کہ اب چکھو مزا اپنی ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے اے میرے بندو اے میرے بندو جو ایمان لائے میں پھر دور آ رہی ہوں کہ سورہ انکبوت کا خلاصہ توحید اور اللہ کی بندگی ہے اور اب اللہ سبحانہ تعالی ایمان لانے والوں کو یہ سمجھا رہے ہیں بندگی کو اور توحید کو مختلف مثالوں سے بتایا گیا پھر اس بندگی کا طریقہ نماز تلاوت اور ذکر میں سکھایا گیا اور اب بتایا گیا کہ جب تم اللہ کو واحد کو مان کے اللہ واحد کی بندگی کی طرف چلو گے تو مشکلیں آئیں گی تو جمنے اور ڈٹنے کیلئے یاد رکھنا میری بندگی میری اطاعت پر جمنے اور ڈٹنے کیلئے یاد رکھنا میری زمین بڑی وسیع ہے اگر تمہیں میری بندگی میں میری اطاعت میں میری فرما برداری میں کوئی زمین کا ٹکڑا تمہارے لئے تنگ ہو جائے کوئی گھرانہ کوئی برادری کوئی مملکت کوئی ریاست کوئی ماشرہ تمہارے لئے زندگی تنگ کر دے مقا کے دور میں بتایا جا رہے مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہے اگر کسی زمین کے ٹکڑے میں تمہارے لئے بندگی یا الہی ممکن نہ رہے تو یاد رکھنا زمین بڑی وسیع ہے کسی اور جگہ میں نقل مکانی کر لو ہجرت کر لو کیوں کیونکہ تمہیں صرف اس زمین میں نہیں رہنا ہے یہاں پر تم مارزی طور پر رہنے کیلئے آئے ہوں اور اس زمین میں تمہیں اللہ کی بندگی بجا لانی ہے اور یہاں پر تمہارا قیام مارزی ہے کلو نفس زائقہ تو الموت تو اس موت سے پہلے پہلے اللہ کی بندگی کے مطابق زندگی پر عامل رہنے کیلئے اگر زمین کے ٹکڑے یا خالات موافق نہیں ہیں تو پھر نقل ممکانی کرو ہجرت کرو موت کا زائقہ چکنے سے پہلے کیونکہ موت کے بعد کیا ہے سمائلیں نہ تر جاؤں پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے جس مالک یوم دین نے تمہیں تمہارے اس زمین میں وسی زمین میں قیام کی بندگی ہی کا تو سوال کرنا ہے اس سے تمہیں اپنی عطا تھی کہ تو حوالے سے سوال کرنا ہے تو لہٰذا اس زمین میں اس موت کا مزہ چکنے سے پہلے پہلے اللہ کی بندگی پر جم جاؤ کیوں کیونکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور پھر اللہ کی بندگی کر کے اچھے عمل کریں گے کیونکہ اس زمین میں اس زمین میں اگر موت سے پہلے پہلے اللہ کی بندگی کر کے آوگے اور بندگی کے عامال سوالیہ کی کھیتی ساتھ لاؤگے تو پھر اللہ نے وعدہ کر دیا کہ پھر میں تمہیں جنت کے بلند و بالا کھانوں میں میں تمہیں جگہ دوں گا رب ابنی لعیندہ کا بیتن فی الجنہ وہ بلند و بالا کھانے اتنے اونچے اونچے محل محل بزاتے خود ہی بڑی چیز ہے اور پھر محل جو ہے وہ بلندی پر مزید خوبصورت اور پھر وہ محل جس کے نیچے نہرے چل رہی ہیں اور پھر وہ جگہ جس میں خالدین افیہ ہمیشہ کی قیام نعمہ عجر العاملین اچھا عجر کن کو ملے گا مومنین عاملین جنت کے عجر کے لیے صرف ایمان نہیں جنت کے عجر کے لیے مومنین ضروری نہیں صرف جنت کے عجر اور بلند و بالا خانوں میں خالدین کے لیے عاملین ہونا مومنین کے ساتھ ضروری ہے اور عاملین میں کونسا عمل اللہزین صبر وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں جب اس واحد رب کو پہچان کر شر کی نفی کر کر اس کی بندگی پر جم جاتے اور پوری بندگی پر ڈٹ جاتے اس کے آنے والی تکلیفوں کے اوپر جمیں اور ڈٹے رہتے ہیں اس کی بندگی پر تو ان ڈٹے رہنے والوں کے لیے وہ ٹھکانے ہیں اور پھر سبر کرنے والے سبر کب کرتے ہیں سبر تب آسان ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ جَبْرَىٰ پر توقل کرتے ہیں یاد رکھئے کہ یہ وہ دو صفات بتائی جا رہے ہیں جو جنتیوں کے لیے اور جنتی کون سے جنت کے بلند اور بالا محلات کا وعدہ دو صفات کے آملین سے کیا گیا ہے دو صفات پر عمل سبر اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے جو اللہ کو اپنا وکیل اپنا کارساز اپنا نگران اپنا محافظ مانتا اپنا خیلپر اپنا سپورٹر مانتا جو اللہ پر تکیہ لگا کر ٹیک لگاتا وہ ہی تو صبر کر سکتا ہے جس کو توقل نہیں ہے نا اللہ پر وہ صبر نہیں کر سکتا ادم توقل والا شخص بے سبری کا شکار ہوتا ہے تو توقل وہ روحانی عبادت ہے جو جسمانی اور ہر شکل میں سبر کو ممکن بناتا ہے یہ سب انٹر ملڈ اور انٹر لیٹڈ ہیں اور سبر کے لیے توقل ضروری ہے توقل کا کیا مطلب ہے بھروسہ کرنا اور قولی طور پر اعلان کیا ہے توقل کا دل کی حالت ہے زبان سے مومن اپنے توقل کا اعلان کیسے کرتا سبح شام کے اسکار پر مجھے اللہ کافی ہے میری شفا کے لیے میری دعا کے لیے میری رہنمائی کے لیے میری توبہ کے لیے میری بخشش کے لیے راضی کرنے کے لیے ناراض کی سے بچنے کے لیے مجھے اللہ کافی ہے اس پر بھروسہ کرتا ہوں دنیا کے مالکوں پر نہیں دنیا کے حاکم پر نہیں اپنے باس پر نہیں جو سب حاکم کا حاکم جو سب سے بڑے تخت جو سب سے بڑے عشق مالک ارے اور توقل اس پر توقل کیوں نہیں کرتے تم قائم اندہ بدن کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے تمہارا رازق بھی وہ ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے توقل کے لیے رزق کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالی خالق رب نے ایک مثال بتائی ارے اس پر توقل کرو اس پر بھروسہ کرو اس کو اپنا وکیل اور کارساز بناو بتاؤ پھرندے اڑتے ہیں روز اپنے گھانسلوں سے اڑتے ہیں اڑانے چلتے ہیں سارا دن اڑتے ہیں کیا ان کی پشت پیٹ پر ان کا رزق ہوتا ہے اپنا کھانا اپنی خوراک اپنی پیٹھوں اپنی پشتوں پر اٹھائے پھر رہے ہوتے نہیں سارا دن اڑانے پھرتے ہیں پیٹ بھر کے اپنے اپنے گھانسلوں میں واپس پہنچتے ہیں کہ نہیں اپنے اپنے ٹھکانوں تک ہر اللہ کی مخلوق وہ رب نے اپنی ساری کی ساری مخلوق کی ربوبیت تو ان کی رزقی فراہمی کا بندوبست کیا ہے کسی نے زخیرہ تو نہیں کیا کسی نے جمع کر کے اکٹھا تو نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ساری مخلوق رات کو پیٹ بھر کے اپنے اپنے آشیانوں تک پہنچ دیا تو جس نے باقی مخلوق کا ایک پتھر کے پتھر کے نیچے سمندر کی تیہ کے اندر ایک مچھلی کے بچے کی رزق بندوبست بھی کیا اور وہ آسمانوں کے اندر وہ شاہین کے خونسلے کے اندر اس کے بچے کے رزق دانے کا بندوبست بھی کیا وہ تمہارے اور تمہارے اولاد کے رزق بندوبست نہیں کرے گا اس پر بھروسہ کرو تو رزق ہراک مال کے حصول کی کوشش جد و جہد صحیح ایفرٹ سٹرگل سٹرائیو کرنا کیا ادم توقل ہے کیا توقل کی کمی ہے یا لائک اف توقل ہے ایسا نہیں رزق خلال کی تلاش اللہ کا فضل ہے رزق خلال تلاش کرنے والا سوداغر قیامت کے دن حدیث کی روح سوالحین شہدہ انبیاء کے ساتھ ہو گا یہ تو اللہ کا فضل ہے اور رزق خلال کی تلاش کرنا تو این عبادت ہے اور آج کے معاشر میں جہاد بھی ہے ادم توقل تلاش یا حصول رزق کے ساتھ یہ ہے کہ رزق کی تلاش میں خلال کی بجائے حرام ذریعوں کی طرف اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقوں پر سٹرائیو کرنا سٹرگل کرنا ایفٹ کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا کہ میں سود نہیں لے رہا بے خیائی کے کام نہیں کر رہا اللہ کے خدود اور قیود کے مطابق میں سٹرگل اور سٹرائیو کر رہا ہوں اور پھر اللہ پر رزق دے گا یہ تو یہ تو توقل ہے لیکن 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 توقل کمائی اور آمدنی کے چکر میں یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے اور پھر حرام طریقوں کی طرف ریزوٹ کیا جائے اللہ حلال سے نہیں دے گا اور میں حرام سے کمائی یہ عدم توقل ہے رزق حرام کے ذریعوں کی طرف فکر معاش کے لیے رجوع کرنا یہ لیک آف توقل اور عدم توقل کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ آپ کو اللہ کی مخلوق میں نہیں صرف انسان صحیح بختار مخلوق کی میں نظر آتا ہے حرام طریقوں سے انسان ہی ریزوٹ کرتا ہے جب اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا اب ان کو تو توقل ہے وہ نہیں پوکھے مردے کدھی کسے نے پنک پکیرو پوکھے مردے ویکھے نے بندہ ہی کر دے رزق زخیرہ بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ ایڈلٹریشن یہ سب کون کرتا ہے بندہ ہی کر دے رزق زخیرہ بندہ ہی پوکھے مردے نے سارا کچھ کرنے کے باوجود انسان تب کرتا ہے جب اس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا اور تب وہ حرام چیزوں کو ریزوٹ کرتا ہے اور یہ عدم توقل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال سے فرمایا کہ یہ دو لوگ ہیں جو سبر کرتے ہیں اور تحمل کے ساتھ توقل کرتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اس کے ذریعے سے مردہ پڑی زمین کو جلا اٹھایا تو اللہ نے یعنی اللہ نے کہا کہ سورج کو چان ستاروں کو تمہارے لئے مسخر کیا تمہارے تابع فرمان کیا تمہارا متحد بنائے یہ سب تمہارے رزق ترسیل کے ذریعے اور پھر ان ساری کائنات میں تمہاری رزق ترسیل کے ذریعے بنانے کے بعد پھر میری مرضی کسی کو کھلا دیتا ہوں کسی کو حال میں رازی برزار رہ کر اس کی بندگی کرتے رو یہ سارا کچھ کن کا سمجھ آت ہے تو پھر الحمدللہ وَلَا اَكْسَرَهُمْ لَا يَا قِلُونَ اَكْسَرِيَتَ اَقْلِنَ اَقْسَرِيَتَ اللَّهُمَا لَا تَجَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمْ ہمیں ان میں سننا بھی ہے اور قرآن کو پڑھنے سننے کے بعد اس کے بعد عقل بھی کرنی ہے کیونکہ جہنمیوں کی خسرت کیا ہوگی لَو قُنَّا نَسْمَعُ وَوْنَعْقِلُ مَا قُنَّا اَسْحَابِ سَئِرِ کاش ہم سن لیتے کاش ہم سن لیتے اور سن کے کیا کرتے ایک کان سے دل کی کھڑکی تھی اس کو حضم کرتے دل میں لے جاتے خلق سے نیچے اتارتے اور پھر عقل کر کے اس کے مطابق عمل کرتے لَو قُنَّا نَسْمَعُ وَوْنَا قِلُو مَا قُنَّا سَاں بِسْحَئِرِ پھر ہم جلنے والوں میں سنا ہوتے اللہ ہم چھتنا من النار یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل ہے اور دل کا بہلاوہ دنیا کی زندگی کو لَحْوَ وَلَّعِبُن کہا جا رہا ہے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا بیکار لا یعنی چیز کیوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے قرآن میں بہت دفعہ یہ بات آئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے کھیل اور تماشے کے لئے پیتا کیا اور نہ ہی اس سے مطلب اور مقصود یہ کہنا ہے کہ اللہ کا یہ خواہش اور اللہ کا یہ مقصد بھی نہیں تھا کہ دنیا میں انسان کو بھیجا جائے وہ آئے وہ کھیلے وہ تماشا کرے لحو لحب میں مبتلا رہے اور پھر دنیا سے چلا جائے یہ دنیا کی زندگی لحو اور لحب کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو ایک زندگی میں سنجیدگی کے مقابلے میں لحو لحب رکھتی ہے اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے کاش یہ لوگ جان لیں یہ لوگ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اسے دعا مانگتے ہیں پھر جب وہ نے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یک یک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کی کفران نعمت کریں اور خیات دنیا کے مزے لوٹیں اچھان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا اللہ سوال کریں مکہ سے کہ تمہارے حرم کو کس نے پر امن بنائے تمہارے لات نے تمہارے منع نے تمہارے اللہ نے حرم کو امن کی جگہ بنایا تھا اللہ نے حرم اور خانہ کعبہ کے متولیوں کا روب اور دھاک اور دب دب پورے لوگوں کے دلوں میں ڈالا تھا تو اللہ نے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے پر امن حرم بنا دی ہے اور اس کے باوجود وہ گردو پیش کے لوگ اچھک لیے جاتے کہ شیطان ان کو اچھک لیتا اور ان کو شرقی طرف مائل کر دیتا اور توہیل سے محروم کر دیتا پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے گا یا حق کو جھوٹ لائے گا جبکہ راستے دکھائیں گے اور یقینا اللہ نیکو کاروحی کے ساتھ ہے سورہ انکبوت میں اب حتمی آخری آیت کہ اللہ کو پہچانو گے توحید پر جم گے سبر اور توقل کر کہ اللہ کی بندگی کے لیے جہاد کرو گے کوشش کرو گے سعی کرو گے سٹرائیف کرو گے سٹرگل کرو گے اللہ کی پہ جب اللہ کی اطاعت کے لیے جہاد اور کوشش سٹرگل کرو گے تو فائدہ کس کو ہوگا تمہاری اس بندگی کی کوشش اور سٹرگل کے لیے جو بھی تم کرو گے اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا اور وہ فائدہ کیا ہوگا کہ ایک فائدہ تو تمہاری اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی سٹرگل کا تمہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پھر تمہیں اپنے رستے کی طرف ہدایت دے گا یاد رکھئے گا اللہ کی بندگی میں کوشش اور سعی کرنے والوں کو اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے ان کو راہ حق کا رستہ بھی دکھاتا ہے ان کے دلوں میں حکمتیں اگاتا ہے ان کو حقیقت مسئلوں کی حقیقت سمجھاتا ہے ان کو زندگی میں حق و باطل کی پہچان نیکی اور گناہ کی تصورات سمجھاتا ہے جو شخص اللہ کی عطاعت کیلئے میند کرتا ہے مشکت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے اپوزیشنز کے مقالفت میں جم کے میند اور مشکت کر ان کے خلاف جم جاتا کبھی اپنے نفس کے ساتھ سٹرگل کرتا کبھی اپنے گھرانے اور برادری کے ساتھ مجاہدہ کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسو کو حدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسو کی رہنمائی کرتا ان کو حق و باطل سمجھاتا کا ایک لازمی نتیجہ جہاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کی خوشنودی تھی وہاں پر حدایت بھی مجاہدوں کا انعام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر سطح پر ہر انداز پر مجاہد اور جہاد کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی رحمتیں اپنی رضا جنت کے بالا خانے اور دنیا میں ہدایت کے انعام سے سرف راز فرمائے اللہ احتنصرات المستقیم اللہ رحمت رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی من طرف تا این و اسلح بی شعن کل لا الہ الا انت ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لطن رحمت انکا انت الوحاب سبحان اللہ و بخمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب علیك سبحان رب رب عز و السلام على المرسلين والحمد للہ رب آلمين آمین سم آمین